کورونا وائرس پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے مانوطہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اس وائرس سے کس طرح لڑا جائے ان سوالوں کے ساتھ آج جی ٹوئنٹی کے دیشوں کے راشتہ دھیکشوں نے ایک ویڈیو کانفرنس کی ایک میٹنگ کی جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئی تھی اور ان میں پردان منطری نریندر مودی نے جی ٹوئنٹی دیشوں کے نیتاؤں سے کچھ اہم باتیں کہیں ہیں پردان منطری مودی نے کہا ہے کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے ایک ٹھوس یوجنا بنانے کی ضرورت ہے اور کمزور ورک کے لوگوں کو اس مصیبت سے نکالنے کی ضرورت ہے پردان منطری نے کہا اس بیٹھک میں کہ اس سنکٹ سے ہزاروں لوگوں کی جان چلی گئی ہے اور چنتہ کی بات یہ ہے کہ اس کی ساماجک اور آرثک قیمت چکانی پڑ رہی ہے پردان منطری نے کہا کہ جی ٹوئنٹی دیش ورش دو ہزار آٹھ کے آرثک سنکٹ سے نپٹنے کے لیے سب سے پرمک منچ تب بنا تھا جو جی ٹوئنٹی کا جو منچ تھا یہ سب سے بڑا اور پرمک منچ بنا تھا دو ہزار آٹھ میں جب آرثک مندی آئی تھی جس سے آرثک ستھرتا اور وکاس در پھر سے لوٹی تھی پردان منطری نے کہا کہ کئی معاملوں میں گلوبلائزیشن نے ہمیں فیل کیا ہے یہ ایک اہم بات ہے جو پردان منطری نے آج جی ٹوئنٹی کے نیتاؤں کو کہی ہے انہوں نے کہا ہے کئی معاملوں میں گلوبلائزیشن نے ہمیں فیل کیا ہے چاہے وہ جلوائیو پریورتن ہو یا پھر آتنکواد ہو پردان منطری نے کہا کہ کورونا وائرس نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم گلوبلائزیشن کو ایک نئے نظریے سے دیکھیں تو پردان منطری نے آج جی ٹوئنٹی دیشوں کے یہ جو بیٹھک تھی اس میں بھارت کا پرتنی دلتف کیا اور یہ ایک بھارت کے لیے بھی ایک اچھی بات ہے کہ پوری دنیا میں جس طریقے سے کورونا وائرس سے الگ الگ دیش اپنے اپنے طریقے سے نپٹ رہے ہیں وہ سب لوگ بھارت کی بھومکہ کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ بھارت کا جو جتنا بھارت وشال دیش ہے اور بھارت کی جو جنسنکھیا ایک سو پینتیس کروڑ کی جنسنکھیا لے کر بھارت جب اس سنکٹ سے نپٹنے کے لیے نکلا ہے اس حساب سے بھارت میں اتنے معاملے کورونا وائرس کے ابھی نہیں آئے ہیں نہ ہی اتنی موت ہوئی ہیں جتنی کی پشمی دیشوں میں ہو رہی ہیں امریکہ جیسے شکتی شالی دیش میں ہو رہی ہیں کورونا سنکٹ سے لڑنے کے لیے جی ٹونٹی دیشوں نے مل کر ویشوک ارث ویوستہ میں پانچ لاکھ کروڑ ڈالر کے نویش کا فیصلہ کیا ہے اور سبھی راشتہ دیکش اس بات پر سیمت ہوئے ہیں کہ اس سنکٹ سے ہزاروں لوگوں کی جان جانا ایک بڑی تراسدی ہے اور یہ ساماجک اور آرثک روپ سے بے حد چنتہ جنق ستی ہے جی ٹونٹی دیش مل کر دنیا کی اسی پرتشت ارث ویوستہ بناتے ہیں اور دنیا کی ساٹھ فیصدی جنسنکھیا انہی دیشوں میں رہتی ہے اور یہی دیش اب کورونا کے سب سے بڑے پیڑت ہیں جہاں کورونا کے لگ بھگ نبھے پرتشت ماملے انہی جی ٹونٹی دیشوں میں سامنے آ رہے ہیں دنیا میں کورونا سے موتوں کے اٹھاسی پرتشت ماملے بھی جی ٹونٹی دیشوں میں ہی ہوئے ہیں اس لیے جی ٹونٹی دیشوں کی جو بیٹک ہوئی ہے اس میں پردان منطری مودی کا حصہ لینا ایک بڑی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پردان منطری مودی نے جو بات کہی ہے آج انہوں نے سپشت شبدوں میں بہت ساری باتیں جی ٹونٹی کے دیش کے جو راشتر ڈیکشن ان سے کہی ہیں اس سے بھارت کی جو بھومکہ ہے اس لڑائی میں اور اسے آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ کورونا وائرس کے خلاف ایک طرح کا ورلڈ وار ہے وشوید ہے اور اس ورلڈ وار میں بھارت کی جو بھومکہ ہے اس بار بہت اہم ہونے والی ہے اور اس لڑائی میں بھارت کی جو بھارت کی جو بڑی بھر